کولیسٹرول بڑھنے کا مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے جو خون کی نالیوں میں جمع ہو کر ان کو روکتا ہے اس سے رگوں میں خون کا بہاو رک جاتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ ٹیک فالی جی یا دل سے جڑے دگر امراض ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے خیال رہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اموات دل سے جڑی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں آج ہم آپ کو پانچ ایسے پھلوں کے بارے میں بتائیں گے جو خون میں جمع ہونے والے بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں ان پھلوں میں فائبر وٹامین سی انٹی اکسیڈنٹس اور پیکٹین جیسے اجزاء پائی جاتے ہیں جو بیڈ کولیسٹرول کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں گزہ میں کم چکنائی کم کیلریز زیادہ فائبر اور پانی سے بھرپور گزاؤں کو شامل کر کے بیڈ کولیسٹرول کو کم کیا جا سکتا ہے یہ تمام خصوصیات ان پھلوں میں پائی جاتی ہیں چلیے اب جان لیتے ہیں بیڈ کولیسٹرول کو کم کرنے والے پھلوں کے بارے میں نمبر ایک ناشپاتی بیڈ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بہترین پھل ہے ناشپاتی میں ایسے اجزاء پائی جاتے ہیں جو جسم سے بیڈ کولیسٹرول کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں نمبر دو دن میں دو سیب خانے سے بیڈ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے سیب میں فائبر اور دیگر گزائی اجزاء جیسے پولی فینول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ سب بیڈ کلیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں نمبر تین انگور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جو بیڈ کلیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے بیڈ کلیسٹرول والے لوگوں کے بارے میں ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جنہوں نے آٹھ ہفتوں تک روزانہ تین کپ لال انگور کھائی ان میں بیڈ کلیسٹرول کو کم کرنے میں کافی مدد ملی نمبر چار روزانہ سٹابری کھانے سے بیڈ کلیسٹرول کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہمارے دل کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے نمبر چار لیمو میں وٹامین سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ جسم میں بیڈ کلیسٹرول کی مقدار کو بڑھنے نہیں دیتا اور کنٹرول میں رکھتا ہے مزید یہ کہ اس میں شامل فائبرز نظام حضم کو بہتر بناتی ہیں جس سے دورانے خون میں کلیسٹرول کی مقدار بڑھنے کا امکان کم ہو جاتا ہے نمبر پانچ کیوی جسم میں برے کلیسٹرول کو کم کر کے اچھے کلیسٹرول کو بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے جسم میں کلیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے یہ دل سے جڑی بہت سی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ